موسیقی اور انہوں نے کہا کہ زندگی کا اصل رخ تو یہی ہے جس سمت میں ہمیں زندگی لے کر جاری کہتے ہیں کہ اگر ایک بہت اچھا محاورہ بھی ہے کہ زندگی میں اگر آپ لگن سے کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کو کسی بھی دور کو آپ تھام لیتے ہیں تو کامیابی آپ کی زمانت ہوتی ہے بشرت وہ دور حق حلال کی ہو اور ہماری یہاں پر تھوڑ سے کانسپٹ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے تو بھائی پیسہ ہر قسم سے کمائے جاتا ہے برکت والا پیسہ بہت امورنٹ رکھتا ہے کیونکہ آپ جب زندگی سے کوچھ کرتے ہیں جب آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اختتام کے ساتھ لوگ آپ کو جب دفناتے ہیں تو قبر میں آپ کا نامہ اعمال آپ کے ساتھ دفن ہوتا ہے اور جب نامہ اعمال دفن ہوتا ہے تو اس پر آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے یعنی آپ اچھے لوگوں کی سمت میں جائیں گی یعنی آپ برے لوگوں کی سمت میں جائیں گی کیونکہ جب آپ زندگی میں ہوتے ہیں تو دنیا میں سب سے برے آپ ہوتے ہیں جب آپ مرتے ہیں تو دنیا میں سب سے اچھے آپ ہوتے ہیں تو دنیا کا احوال چلتا رہتا ہے لیکن جو آج دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جن میں پہلے مہمان کی اگر میں یہ بات کہوں کہ وہ موڈل بھی لگتے ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اچھی پرسنالیٹی کے مالک ہیں اور اچھی اپیرنس کے ساتھ تجمل احمد ان کا نام ہے پہلے والی بھائی کا سید ساتھ شاہ ہیں اور دوسرے تجمل بھائی ہیں وہ بھی سید ہے ماشاءاللہ جو کہ ایسٹری پروپرٹی کے فاؤنڈر ہیں اور ہاب آف پروپرٹی سے سید ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے تو سید ساتھ کو ہم پہلے خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم کیسے مزاج ہیں ساتھ بے ماشاءاللہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور آپ کو میں نے دیکھا تھا ہمارے آرٹس کانسل میں جہاں پر آپ نے ایڈریس کیا تھا لوگوں کو بہت خصورت انداز میں بات کرتے ہیں اور چناؤ الفاظ کا بہت پیارہ ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں کہ یہ سکم ٹورٹس ٹو دس سائٹ تو کبھی ایسا ہوا کہ شکل کے اوپر تو یہ موڈلنگ بھی کرنی چاہیے ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے کیونکہ لوگ تو میرے فاؤنوں کے پرو والے بات آتی ہیں اصل میں زیشان بھی ہوتا یہ ہے کہ ہم لائف میں تعمل بہت سارے کر رہے ہوتے ہیں اگر بات آیا ایکٹنگ کی تو ایکٹنگ کی ہے لیکن پروفیشنل لیول پہ نہیں پروفیشنلزم جو ہے وہ ایک بزنس پہ اور اس وقت میں بزنس کے معاملات میں اتنا انگیج ہوں کہ میں اگر کچھ بھی کر رہا ہوتا ہوں تو میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا عمل ہے اس سے میرا بزنس کتنا ایمپیکٹ کر رہا ہے اس سے اس پر پلس پوائنٹ ہوگا یا نیگیڈیو پوائنٹ ہوگا تو اس وجہ سے بزنس میرے لیے اتنی فرس پرائیورٹی ہوتی ہے کہ میں نے بہت سارے چیزوں کو نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ شاید میرے یہ کرنے سے جو میرا بزنس سے وہ امپیکٹ ہوگا تو جہاں تک بعد موڈلنگ کی ہے تو موڈلنگ کا تو خیر مجھے شوق بھی نہیں رہا اچھا اور خدا کی حسین تخلیقوں میں سے جب ایک چیز تخلیق ہوتی ہے تو انسان ہے تو اچھے انسان اچھا ضروری نہیں کہ آپ شکل کے اچھے ہیں تو اب اخلاق کے بھی اچھے ہوں آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ آپ دونوں چیزیں اچھے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی رکھے تجمل بھائی کی طرف چلیں گے اور تجمل بھائی کیلئے میں کہوں گا کہ سوچ کر گہری سوچ کے بعد بات کرتے ہیں جب وہ یاد ریکال کروایا ہے دوہزار پندرہ میرا سیکشن تھا تو اس ٹائم کے لوگوں کو آپ دو مجھے یاد کروایا تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکیا کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایسٹری پروپرٹیز کے فائنڈر اور سی ایو ہیں اور آپ بھی مختلف چیزوں میں انگیج ہوتے ہیں لیکن آپ یہاں پر موجود ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکیا اور اسی کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ میری بھی ایسی وشنیلٹی ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے کہ اگر جیسے ہم ساتھ بائی کی بات کریں تو ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ تھوڑا سے تھوڑی سی سٹیک ہو جائے گی with sorry کہ پپو بچے ہیں تو ہم ان کے لیے یہ کہیں گے تو ہم ان کے لیے یہ کہیں گے کہ آپ کے لیے میں کہوں گا کہ جو لڑکی آپ کے ساتھ اگر ہیروین آتی ہے تو یہ کہہ گے نہیں یہ بندہ ہے میرا تو بتاؤ کبھی سوچا اصل میں پہلے ساتھ بائی یہ بارے میں بات کروں تو ساتھ بائی اب پرسنیلی میں ساتھ بائی کو جانتا ہوں تو ساتھ بائی ایسے نہیں اچھا جیسا ہم سوچے اصل میں یہ ہے کہ میری جو پرسنیلیٹی ہے وہ ایسی ہے کہ میں لیڈرشپ میں رہا ہوں شروع سے اور اس وقت میں اس کمپنی کا آغاز کیا جب بہت کم میری عمر کے لڑکے اس ریل سٹیٹ میں ہستے تھے اور مارکٹنگ اجنسی جب میں نے شروعات کری تو میں ایک جوپ پرسن تھا اور وہاں سے میں نے مارکٹنگ اجنسی کا جو سیکھا اور اپنی مارکٹنگ اجنسی جب شروع کری تو بس اللہ پاک نے ہاتھ پکڑا اور چلتے رہے اچھا جی آپ دونوں سے بات ہوگی ای ہوپ آپ دونوں نے کچھ برا نہیں مانا ہوگا کیونکہ سٹارٹنگ آف دے پروگرام اگر میں بہت کڑک کر دوں گا یا بہت زیادہ ہم ہیوی بات کریں گے تو لوگوں کی انٹرسٹ جویلپ نہیں ہوتا تو ساتھ بھئی آپ کو برا تو نہیں لگا نہیں مجھے نہیں بلکل اچھا بات ہے اچھا جی پسند ہے کہ اس طرح سے بات کیے جائے نیچول وی میں نیچول وی میں کرتے ہیں نیچول وی میں کرتے ہیں وہ والی بات ہے کہ میں بڑھ چڑھ کے خوری سی گلدر میں سرگیر ڈال کے بات کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا اچھا جی اچھا اگر بات نیچول کی کی جائے تو اینگری نیچول شروع سے یہ ہے اچھا ہاں یہ تھوڑا سا ہے کہ شورٹ ٹیمپرڈ ہوں لیکن فوراں پھر وہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہوں اور اگر بات اسکول لائف کی ہے تو اگر سیلپ کی بات کریں تو بالکل اپوزٹ ہے اچھا اسکول لائف میں ایسا تھا کہ میرے کلاس میں نام جو تھا وہ کالو کالو کہتے تھے اچھا کیونکہ مجھے اس ٹائم پہ کرکٹ کا بہت زیادہ کریس تھا جن جولائی کی چھٹیوں میں دھوپ میں مجھے یہ پروانی ہے کہ سورج میرے ساتھ کیا کر رہا ہے میں بھلے جیسوریا بن جاؤں لیکن مجھے کرکٹ کھیل لیں تو وہ سین تھا کہ میں کرکٹ کا بہت بڑا پلیئر تھا اس ٹائم کے اندر لیکن اب جو ہے ٹائم زائر ہے کہ اب مجھے بہت بڑا آپ کی فیملیز کی پلس بزنس کی کہ اس کو رن کرنا ہے اور اس کو لائے رہے کہ اب ویجنز بڑھے ہیں صحیح اس وقت سہی ویجنری تو میں اس وقت صحیح تھا لیکن اگر بات کی جائے تعلیم کی پڑھائی کی تو میں بہت ہونسلی بتاؤں تو میں بالکل نالائک سٹوڈنٹ تھا اچھا نائن میٹرک کی بات کر رہا ہوں سٹوڈنٹ مالک تھے ان سے میں بہت پٹائی کھائی لیکن وہ ساری پٹائی کھانے کے بعد بھی ہم کی ریسپیک ویسی کرتے ہیں کیونکہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کیوں پٹائی لگائی جاتی تھی اور انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بیٹا تو نالائک تو بہت ہے لیکن کچھ کر لے گا وہ انہوں نے یہ بات کس بحاف پہ کی تھی کیونکہ میں ٹوپیاں کچھ کر لے گا یہاں ساتھ میں آپ کی بات کچھ بات کچھ بات کچھ بہانہ لگاتے ہیں یا اچھی بہانہ لگاتے ہیں بہانہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جب اس وقت شورٹ ٹیمپر تو بشم 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 ہوتی 9 پہ 5 پہ 6 پہ سکول جو اکسر ہو جاتی بچپنا سب کی لائف میں ہوتی ہیں تو ہمارے لائف میں بھی تھی بلکل یہی ہے وہ شخص جس نے آپ کو میٹرک میں مارا تھا تو جمل بھائی آپ بتائیے گا بھائی میں بھائی جو 9 میٹرک کا دور تھا اس ٹائم پہ میں بڑا سکون والا آدمی تھا میں غصے والا آدمی نہیں رہوں جوڑیاں تو نہیں پڑے بھائی جوڑیاں دوسری والی ہوتی نا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ میں دیکھ کیا تو یہ ہے کہ میں کبھی لڑائیاں نہیں کریں اور الحمدلللہ وہی میرے کام آرہ میں ہمیشہ سکون سے کام جنے والا بن دوں اور اگر کبھی اس ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں بھی مسئلہ آتا تو بڑے سو سمجھ کے اس کو ہینڈل کرنا جانتا ہوں تو یہ ہی ہے کہ گصے میں کبھی بھی نہیں آیا ہوں سکون سے سوچنے والا بندہ ہوں بڑا اس نائن میٹر کے دور میں بہت سی چیزوں پر ہم دیکھا کرتے تھے کبھی کوئی گاڑی جا رہی ہے کبھی کچھ جا رہی ہے تو دل چاہتا تھا یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے ہمارے دوستوں کے اببہ ان کو کرولا میں لینے آرہے ہیں یا بڑی کاری میں لینے آرہے ہیں اور ہم وہی بین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں گس گس کے تو بڑا دل چاہتا تھا کہ ایسا ہو ایسا ہو شروع سے اچھی چیزوں کا شوق رہا ہے اور ساتھ بھائی نے چاہا وہ اسی وقت پروائید ہو جاتا تھا ساتھ بھائی سوچتے تھے کہ اچھا مجھے یہ کپ لینا ہے ہم ہی اببو تو لے دیں گے ان کی پاکٹ پر بھاری پڑے گا تو کبھی ساتھ بھائی نے ایسے کیا ہو کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیا یا نہیں کیونکہ بہت اچھی فیملی سے تھی ایک خلاص کے اندر ہی آتے شمار کیے جاتے تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سوچتے کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے تو وہاں پر دو کنیشن ایک تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فیملی آپ کے لئے افورڈ کر سکتی ہے اور ایک تو چیز ہوتی جو آپ خود کی طور پر ایک لاز روپے افورڈ کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹوٹل ورث ہوئی ہے وہ سب کچھ مجھ پہ سکتے سکتے تو ہم لیکن ایک چیز تا کہ ہم شروع سوچ کہ فیملی جو اپنے کام اپنے خود کرنے بہت ساری چیز ہوتی تھی کہ میں نے پینسل لے لی مجھے تو پینسل میرے پاس گم کر دی میں نے تو میں دوبارہ نہیں مانگتا تھا اب دوبارہ نہیں لوں گا اس طرح کی تھی کنڈیشن تو کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے کوئی پریشر ڈالا ہو نہ میری فیملی نے کبھی پریشر ڈالا اگر ہم آج کوئی کام کر رہے تو آج تک کبھی میرے گھر والے پریشر نہیں ڈالتے کبھی موں سے کچھ خیال کرتے کبھی موں سے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ والی گاڑی چاہیے مجھے یہ جو بھی چیز مانگو میری فیملی یا میرے بڑے مجھے دیل سکتے تھے لیکن مجھے انہوں نے میری بہتری کے لئے نہیں دیا کیونکہ میں خود نہیں پالوں تو میں سکھوں گا کیسے انہوں نے سکھانے کے لئے مجھے نہیں دیا لیکن اسی سکھانے کی وجہ سے آج سب چیزیں لے کے بیٹھا ہوں خود ہی لے کے سلف میڈ الحمدلللہ اور یہ ہے کہ بہت چیزیں ابھی بھی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ لینے کا دل چاہتا ہے تو فیملی بہت کچھ دے سکتی دی مجھے زشان بھائی لیکن الحمدلللہ میں پھر خود بنایا کچھ چیز ایک چیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نورمل فیملی سے اٹھتے ہیں اللہ بہت کرم کرتے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جو کہ فضول خرص ہو جاتے ہیں بچپن میں چیز نہیں لیتی بچپن کے خواہشات پوری کرنا تو تجمل بھائی سوچ سمجھ خرچ کرتے کیفائش کیفائش خرچ یا جو آیا بس خرچ کرنا سوچ سمجھ کے خرچ کرنا پڑتا ہمیشہ اس دنیا میں اگر آپ نے خاص طور پر کراچی میں رہنا تو سوچ سمجھ کے خرچ کر سکتے لیکن سوچ سمجھ کر کر پڑتے بہت سارے خواہشات بھی ہوتی ہیں جو آپ نے فیوچر میں کرنی ہوتی ہیں اور اور ابھی جو ہماری عمر ہے جو میری عمر ہے اس عمر میں میں نے بہت کچھ کرنا ہے آگے جا کر بھی شادی ہوگی شادی شادی حلال چیز ہے اور اللہ پاک نے جو مجھے سٹیپ اپ دیا ہے اس کام شادی کے فوراں بعد ہی دیا ہے لڑکی نصیب دے کراتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور لڑکی نصیب لے کر آتی ہے پھر ماںوں کے دعائیں میاں کی دعائیں میرا چھوٹا بھائی ہیں میرے تین بڑے بھائی ہیں وہ تینوں بھائی بھی ریر اسٹیٹ کے اندرسٹریز میں اور ان کے ایکسپیرینس سے اپنے ایکسپیرینس سے اب ایس ٹی کو بڑے آگے لگے گایا نمدرل تو میں یہ کہوں گا کہ بھاوی جی جب بھی یہ لینے بولے میرے نصیب بھاوی جی ساتھ بھائی اب آپ بتائیں آپ شادی کے بندن میں بن چکے ہیں نہیں نہیں تو یہ سیٹ خالی ہے میرے بھائیو لیکن سیٹ خالی نہیں ہے اچھا بوک ہو چکی ہے سیٹ کی بوکنگ پہلے سے ہو چکی ہے اور بہت پکی بوکنگ ہو چکی ہے اچھا پرسنل والی بوکنگ ہے گھر والوں کی طرف سے نہیں یہ پرسنل بوکنگ بھی ہے اور گھر والوں کی طرف سے بھی ہے اچھا آپ نے وہی کیا کہ لف کو ارینج کروایا یہ لف بھی ہے اور ارینج بھی ہے ارینج بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ فضول خرص ہیں سوچ کر خرص کرتے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب بس میں نے جو جو چیزیں نہیں کی اب میں کروں گا ضرور نہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں کہ اتنا تو ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہ ساری چیزیں کب کر سکیں کیونکہ انسان جیسے جیسے اس کی عمر جاتی ہے انسان کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی will power ہوتی ہے وہ بھی عمر کے ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ بننے کی عمر تو یہی ہے تو اس ایج کے اندر اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس اس ڈائریکشن میں چلے گئے جہاں پر ہماری یوت آج کل جا رہی ہے تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو پاکستانی ایکانومی کا ہو گیا ہے کیونکہ کسی بھی ملک کی ایکانومی یوت پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہ وجہ ہے کہ میں اب ظاہر ہے بچپن کا جو شوق ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے تب مجھے سائیکل کا شوق تھا لیکن اب نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت ہی لے سکتے تھے اب نہیں لے سکتے وہ دور گیا تو اسی طرح سے اب کے جو شوق ہیں اس کے لیے ہم نے ایک ویجن تیار کیا ہوا ہے وہ ہمیں اچیف کرنا ہے اب ہم یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ ریزلٹ اوری انٹیٹ نہیں ہوتے تھے پہلے بس ہمیں جو سوچ لیا ہمیں وہ چاہیے ہوتا تھا لیکن اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کو پہلے پلان کرنا پڑتا ہے پھر اس کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے پھر اس کا ایک ٹائم فریم بنانا پڑتا ہے دن اس کے بعد وہ اچھیو ہوتی ہے تو اب جو میں نے پلان کیا ہوا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی کیے ہوئی آپ زندگی موت کا تو بھروسہ نہیں ہے وہ کل ختم ہو جائے لیکن ہم پلاننگ کر سکتے ہیں تو میرا تو یہ کہ فیوچر پہل ہے یہ بلکل ایسا ہے یہ چیز میں بولوں گا ساتھ کہ باقی میں پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ پہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں جس طرح سے آپ لوگ ماشاء اللہ دونوں سوچ کے ساتھ ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم سائیکل نہیں لے سکتے ہیں سائیکل کا قدر ہو جاتا ہے وہ تفتیک ہو جاتا ہے سائیکل کے شوق پورے ہوتا ہے لیکن بہت اچھی بات ساتھ کی کہ جب آپ گاڑی لے لیتے تو اس کا پیٹرول بھی بڑھ جاتا ہے پاکستان میں اکثر بڑھتا رہتا ہے تو آپ کو وہ بھی سوچنا ہے پہ ٹائر ہیں سب چیزیں ہیں تو واقعی میں سوچ کر جب چلتے ہیں تو زندگی نہایتی آسان ہو جاتی ہے برینڈ کانچس ہے یا جو ساتھ پر اچھا لگے ساتھ وہ پہنت ہے ساتھ شکل کے اچھا تو کچھ بھی اچھا لگے گا میں برینڈ کانچس چرو سے ہی رہا ہوں پکی بات ہے مطبع اگر میں جنرل والا سوال کر رہا ہوں ہم گزر ہیں صدر سے ساتھ بھائی کو اچھی لگے تین سو روپے والی شرٹ نیو ہے نوٹ لنڈا لیکن نیو ہے وہ تین سو روپے کی ہینگر پہ ٹنگی ہویا پر ساتھ نے کہا کہ یہ مجھ پہ اچھی لگی ساتھ لے گا یا نہیں میں بیئر کر لوں گا اور شاہد اس کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہم وہاں سے لے لوں زبردست جی تجامل بلکل ایسا ہی ہے برینڈ کانچس ہونے کا فائدہ نہیں ہے برینڈ کانچس نہیں ہے جو چیز سمجھ آتی ہے جو صحیح لگتا ہے وہ ضرور پہنتے ہمیشہ ساتھ ایک بات آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لکھنے کا شوق ہے لکھنے کا شوق بھی نہیں ہے آپ جس طرح بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں وہ رائٹرز نہیں ہوتے کہ میں اب یہ جا کر لکھوں گا یا میری آپ بیتی سنے یا دائری شایری لکھنا یا کچھ چیزوں کو کوٹ کرنا نہیں نہیں ایسا نہیں میں خود بائیو میڈیکل انجینئر ہوں ماشا اللہ میں نے زیاد دین سے بائیو میڈیکل انجینئرنگ کری 2019 میں اور اس کے بعد میں نے اس فیلڈ میں جوب بھی کری بس پھر سمجھ نہیں آیا بلڈ کام میں جانا تھا اس ریل اسٹیٹ انڈسٹریز میں گھسنا تھا اور بس اس فیلڈ میں جب بائے تو پھر پتہ لگا کہ یہ فیلڈ بنی میری لیے ملکل ایسا ہی ہے تو پھر ہم اس کو پھر پرائیمری کام بنایا اور بس پھر چلتے رہے ماشا اللہ اور اسی کی ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ زندگی میں اتار چڑھا اللہ دیتا ہے لیکن آپ کو سٹیپ لینا ہوتا ہے لیکن میں ساتھ ساتھ بھائی کے دخ میں برابر کرسا کہ انجینئرز کی لائف تھوڑی سی حراب ہوتی ہے کہ میں آپ کو باز میں بتاؤں گا کیوں خراب ہوتی ہے جی ساتھ بے آپ کو بس میں سفر کیا بس میں نہیں میں نے کبھی بس میں سفر نہیں کیا چیک ہے بیسے یہ ہے کہ چنچی میں سفر کیا بس سے زیادہ جو ہے مجھے وہ چنچی بھی دو ہے کیا کہ بائٹ لگی بھی ہوتی ہے وہ والی چنچی اس پہ کیا ہے وہ چاند گاڑی گیتا ہے اس کو ایسے لاہور میں تو وہ سوڑو سے کھڑوں میں آگے سوڑ جاتی ہے بلکل بلکل چنچی میں سفر کیا بس میں نہیں کیا بس میں موقع نہیں ملا لیکن خیر چنچی تھی کام کی ساڑیوں میں لوگ چھدوں پر چڑھ جاتے ہیں سادی میں بس کوسٹر آئے اصل میں آپ میں آپ کو بتاتا ہوں میری عمر ہے چھبیس سال اور جب میں بڑا ہوا چنچی سفر کرنے کا موقع میں چنچی آ گئی اس وقت بس نہیں تھی ہم سے پہلے والے جو جنریشن تھی اس میں صرف بسے تھی چنچی آنے جی بسے تھی اور یہ سب پوچھیں گے کہ پھر جب انہوں نے بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اب باپس آگے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ ان کی گفتگوں سے اتنے ہم انٹیٹین ہو چکے ہیں یہ چیز کہ زندگی میں اگر کچھ پانا ہے تو سب سے پہلے ان دونوں کی مثال لوں گا کہ اخلاق اچھا کریں اور اخلاق جب آپ کا اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی رستیں ہمار کرتے تو ساتھ ساتھ ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا کیونکہ آج تو ماشاءاللہ نام سے ان کو لوگ جانتے ہیں ان کی پسینلیٹی کو جانتے ہیں کسی محتاج نہیں کسی تعرف کے لیکن جب سٹارٹ کیا تو اس کو کتنے ہائیڈلز آئے تھے ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے جھوڑیں گے ہمارے پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے میری کامیابی موسیقی 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 کچھ اس ٹائم میں بھی کہتے تھے کہ تم کچھ کر جاؤ گے اور کسی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اگر اپنے ویجن ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ نیگٹیو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے میں نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو اور اکثر چینلز پہ بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو نیگٹیو انرجی اور نیگٹیو لوگ ہوتے ہیں ان سے دور رہے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ویجن ڈسکس نہیں کریں کیسے سے کیونکہ آپ کے ویجن آپ کے معاملات حالات آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ ایک دودھ کی دکان بھی کھولنے جاتے ہیں اگر کسی سے مشورہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یار برابر میں اتنی بڑی ڈیری شاپ کھلی ہے آپ کے پاس کون آئے گا وہی ہوتا تھا جب ہم میں بات کرتا تھا مارکیٹنگ کی تو بہت سارے لوگ کہتے تھے مجھے اس فیلڈ کے اندر اپنا ایک نام بنانا تھا اور لوگ بسکلی پیسے کے لیے کام کر رہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتا یہ تھوڑی سی نون آفیشل بات ہو جاتی ہے پیسے کے لیے کام بلکل گرتے ہیں لیکن پہلی پرائیورٹی پیسہ نہیں ہے پرائیورٹی ہے کہ مارکیٹ میں ایک فیس ویلیو آپ کی اپنا ایک نام ہونا چاہیے اور اس نام کو ہی مینٹین رکھنے کی جو ہم نے پالیسیز اور ٹیکٹک استعمال کی ہیں مجھے پیسے دو سالوں کے اندر ہی اندر اگر آپ ہمارا گراف دیکھیں تو بہت بڑے ناموں میں آتا ہے اور جہاں تک بات پروجیکٹس کی ہے تو وہ لوگ جو مجھے کہتے تھے شاید اس وقت ایک اچھی پروفائل تھی ان کی ریل سٹیٹ کے اندر کہ تم کہاں پس روین چکروں میں تو ابھی وہ بھی میرے ساتھ ایدا سب ڈیلرز کام کر رہے ہیں اور مور دن ہندیڈ پلس میرے پاس پورے کراچی کے سب ڈیلرز ہیں اور تقریباً ایسی ہندیڈ پلس میرا پرسنل سٹاف ہے اور بس یہی ساری چیزیں ہیں کہ نیگٹیف لوگوں سے دور رہے ہیں تم سے نہیں ہو پائے گا تم نہیں کر پاؤ گے یہ فیلڈ تمہارے لیے نہیں بنی ہے یار ہر وہ فیلڈ میرے لیے بنی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں میں یہ سوچنا ہوں اگر میں کسی کام کو کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ منڈے برا لگ رہا ہوں اس کا مطلب میں غلط جگہ پر بیٹھا ہوں کام میں مزہ آنا چاہیے ہمیں اگر کبھی غلطی سے ہماری فیلڈ میں چھٹی نہیں ہوتی لیکن کبھی غلطی سے بھی ایک دن بھی ہولیڈے کا آ جائے ہم بلتے ہیں یار کچھ کری لیتنے باہر نکل کے یار کیا کریں مزہ نہیں آرہا کام کو انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کام شاید ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو ہمیں مزہ کیسے آجا بلکل یہی چیز ہے اور یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ویجنز لے رہا ہے اور میں ایک بات اور بھی یہاں پہ کہا ہوں گا کہ آپ کے سٹیٹمنٹ بھی سیم ہوں ساتھ کو جب میں نے آرٹس کامسل میں دیکھا تھا وہ کون سا شو تھا جو آپ نے پہایا کیا تھا پورا سالیم آفریدی کومیڈی فیسٹیول تھا کومیڈی فیسٹیول تھا اس میں بھی یہی ورڈز تھے ان کے ہمیشہ جب آپ ترقی کی طرف جا رہا ہوتے ہیں کیونکہ یہ سفر کبھی ترقی کا رکھتا نہیں ہے لیکن آپ کے ویجنز جو ہیں وہ بھی سیم ہونے چاہیے اور آپ کے ورڈز بھی سیم ہونے یہی ورڈز انہوں نے وہاں پر بھی کھڑے ہو کر بولے تھے تو ہیڈس آف تو یو کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ایسا ہی رکھے جی تجام اللہ زشان بھائی جیسے کے بات ہے کہ کوئی بھی بزنس ہونا اس میں ہڈلز ضروری ہیں اگر ہڈلز نہیں آئیں گے تو سیکھنے کو نہیں ملے گا بہت سے ہڈلز آئے پچھلے تین چار سالوں میں اتنے ہڈلز آئے کہ انسان کبھی کے بارے سوچتا تھا کہ چھوڑ دیتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں کرونا والے ٹائم پر بہت زیادہ مشکل تھی کرونا والے ٹائم پر بہت مشکل آئی ہے اس کے بعد بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ آتا ہے وقت آتا ہے جس پہ آپ کو دل چاہتا ہے کہ کام نہیں کر سکتے ایک کام کرتے ہیں ہم کہیں جوب کر لیتے ہیں صحیح ایک تنخہ تو ملے گی ایک مہینے کی تنخہ فکس سیڈلی مل جائے گی لیکن پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بڑا ساتھ دیا ایک اس وقت کھڑے ہونے کی پاور دی کہ نہیں نہیں آپ کر سکتے ہو اور بہت سے فیملی نے ساتھ دیا بہت دوستوں نے ساتھ دیا کہ تم کر سکتے ہو تمہارا اندر یہ پاور ہے پھر الحمدللہ اس پاور میں اٹھکے رہے اور کام کرتے رہے اور ابھی الحمدللہ اس مقام پہ دس لوگ آکے ملتے ہیں اور کلائنٹس آکے ملتے ہیں تو ہم سے چیز لیے بنا جاتے نہیں کیونکہ ہماری پروفائل ایسی ہے اور ہم بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے کلائنٹس ایسے ہمارے جو ایمپلائیز ہیں میرے وہ ایسے ہیں اور سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے ہمارے اس فیلڈ میں اور جیسے ساتھ نے بولا کہ سب ڈیلرز ساتھ کے پاس ہیں تو سب ڈیلرز ہونا بھی اس فیلڈ میں ضروری ہے وہ سب ڈیلرز بنتے ہی آپ کے اخلاق سے ہیں تو یہ اس میں ہیڈلز بڑے آتے ہیں لیکن اس ہیڈلز سے لڑنا ہوتا ہے اور پھر کامیابی آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ تو تجمل بھائی ہمیں آنسر کر رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ بھائی آپ سے سوال ہے کہ ماتشالہ پروجیکٹ چل رہے ہیں اور ہب آف پرپرٹیز کا نام دکھ رہا ہے جیسے کہ ایسٹری پرپرٹیز کا نام دکھ رہا ہے غریبوں کے لئے کیا سوچا آپ نے جیسے میرے جیسے غریب لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے تو کچھ انسٹرولمنٹ پلانز ہیں آپ کے پاس یا جو چاہتے ہیں کہ کرایا دے دے کے تھک جاتے ہیں لوگوں کی عمرے گزر جاتی ہیں اور پھر ایک چیز آتی ہے کہ اچھا آپ ان کے کرایا دار تھے اچھا آپ ان کے کرایا دار تھے تو لوگ اسی سے بھی نکلنا چاہتے ہیں اور کم کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے دور ہی ہو چاہے چھوٹا ہی ہو لیکن اپنا گھر ہو اور جو ہم کرایا دینے ہیں اس کی مد میں ہمیں جو ہے وہ پلان ہمارا بن جائے اور اس کے طرح ان لاس فور چیز ہماری اپنی ہو جائے تو اس پہ ہب آف پروپٹیز کچھ کر رہی ہے کام اچھا دشانبی ہب آف پروپٹیز جو آپ نے ایک چیز دیکھی ہے جو ہم بہت کم ٹائم کے اندر ہم نے گراف کو اپنے بہت اوپر لگے گئے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ لوور اور میڈل کلاس کے لیے ہی کرتے ہیں زبردست اور ہمارا ویجن ہی یہی تھا کہ اب جو لوگ یہ سوچنے سے بھی کاثر ہو گئے آپ جو مارکٹ کے حالات ہیں پاکستان کے حالات ہیں ایک میڈل کلاس بندہ بھی کہتا ہے کہ یار اب جو ناممکن ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر بنا سکے تیس ہزار پینتیس ہزار روپے جس کی سیلری ہے اس کے گھر کے افراد وہ آٹھ سے نو ہوں گے جو اس پر ڈیپنڈنٹ ہیں میں کہتا ہوں یہ تو کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے وہ رنٹ دیتا ہے یا بچوں کو پڑھائے گا وہ کیا کرے گا تو اب لوگوں کا گزارہ ہو رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ گھر بنا ہے تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے دکھتے ہوئی پلاننگ کی ہے اب دیکھیں گھر ہو ایسے تو آپ کی چیز ہونی چاہیے اب ہم نے ابھی ریسنٹلی ہم نے دو چار مالز پر کام کیا ابھی جیسے کہ ایک میگا بازار ہم نے لاؤنج کیا ہے جس کے اندر جو ہیں شاپت ہیں جن کی قیمتی ٹوٹل سات لاکھ روپے سے سٹارٹ ہے ایک شاپ جو کہ سات لاکھ روپے کی ہے جس کی ادائیگی بھی آپ کو پانچ سالوں میں کرنی ہے اور مہانہ پانچ ہزار روپے دینے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہے تو پانچ ہزار روپے نکال سکتے ہیں آرام سے آرام سے آرام سے ایزی تو شاید یہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن پانچ ہزار روپے نکال کر بلکل بلکل آپ اگر پانچ ہزار روپے نکال سکتے ہیں تو اس میرے کہ آپ اپنا ایک ایسٹ بنا رہے ہیں آپ اپنا ایک کاروبار بنا رہے ہیں کل کو آپ اس کو ایک بہت سٹیبل کنڈیشن میں رکھ سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کاروبار نہیں بھی کریں تو یہ آپ کی چیز ہے تو ہمارے مائن میں سب سے پہلا جو تارگیٹ ہوتا ہے وہ لور میڈل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس بارے میں میں مزید بات بھی آپ سے کروں گا تھی جمل بھائی آپ بتائیں میں آپ کو زشان بے ایک بات بتاؤں بات یہ کہ ایک سب سے پہلا کونسپٹ یہ آتا ہے کہ کہیں سے بھی سننے میں آتا ہے کہ پانچ ہزار انسٹالمنٹ پہ ملی ہے چیز صرف سات لاگ روپے کے چیز ملی ہے تو وہ ہوگی بہت دور شہر سے بہت دور ہوگی اس کو بنتے ہوئے بھی دس بارہ سال لگیں گے پندرہ سال لگیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس چیز کو بات بتا دوں جس پروجیکٹ کا نام ابھی میگا بزار پروجیکٹ جو لانچ کی ہے اس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو یہ شہر کے بیچ میں ہے سمجھ رہے ہیں اور اس کو بننے میں کوئی پانچ سال کی تو انسٹالمنٹ ہے ہی ہے یہ بن بھی جلی جائے گا انشاءاللہ اور اس کو جب آپ ابھی جو آپ سات لاگ کی چیز لے رہے ہیں اور اس کو اگر آپ پانچ سال کے بعد کنورٹ کرتے ہیں تو کم سے کم بھی چالیس سے پچاس لاگ روپے کی چیز ہوگی اب آپ آج کی قیمت میں چالیس لاگ روپے کوئی چیز لیتے ہیں اس کا رینٹ آؤٹ کرواتے ہیں تو اس کا رینٹ بھی اچھا آتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج اب کوئی دو لاگ روپے بھی کمار ہے نا یہ پچاس دار والی بات نہیں ہے کوئی دو لاگ بھی کمار ہے نا اس کے ایکسپینسز آج کل دو لاگ والے ہیں وہ گھنڈی بنا پا رہا بلکل ایسا ہی ہے وہ اور گھر کی قیمتیں کہ ہیں آج آپ شاید لور کلاس والے علاقوں میں بھی جائے نا تو ڈیڑھ دو کروڑ سے کم کا گھنڈی ہے ایکسو بیس گز کا کم سے کم کی بات کر رہا ہوں میں اور اپر کلاس کا تو سوچ بھی نہیں سکتا بند ہے ایسا ہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لور کلاس کے لئے ضروری ہے کام کرنا ہم بہت کام کر رہے ہیں اسی سوچ کو لیتے ہوئے کام کر رہے ہیں کہ دو لاکھ روپے دے انسان فائل لے پانچ ہزار مہینے انسٹالمنٹ دے اس سے اوپر کوئی اماؤنٹ نہیں لگنی کچھ ہی نہیں لگنا اور ہم سے فائل لے کے جائے زبردست اور ساتھ مجھے یہ بتائے گا آپ کے جب لوگ آتے ہیں پلان کروانے کے لئے تو وہ اپنی چیزیں بھی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے فرص کریں کوئی خاتون آتی ہے کہ میں بیوہ ہوں اور اس طرح میں کام کرتی ہوں تو پھر ان کو اگر فرص کریں وہ کہتے ہیں کہ شاید بیٹا بیس میں کوئی ایک آدھ انسٹالمنٹ ہماری اوپر نیچے ہو جائے تو اس کے اوپر پلانٹیز آپ لوگ لگاتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس نے پہلے بات کر دی تھی تو ٹھیک ہے وہ اگر فرص کریں دیسیمبر میں ختم ہو رہی ہے تو اگلے سال جنویلی میں ختم ہو جائے گی مستانی ہے تو اس طرح کا بھی آپ مارجن دیتے ہیں دیکھیں بلکل ایسا ہے لیکن دشان بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک بزنس اور ایموشنس یہ دو الگ طرح کے چیز ہیں لیکن اس میں تیسری چیز ہوتی ہے ہمینٹی ٹھیک ہے تو وہ ان تینوں چیزوں کا انٹریکشن یوں ہوتا ہے کہ کنڈیشن بہت ڈیپنڈ کرتی ہے اب ہمارے پاس مثال کی طور پر کوئی کلائنٹ آتے ہیں اب ہم سو مثال دیتا ہوں کہ ابگر ہم نے ہزار ایموشنس بیچے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور اگر ہم ان کو کینسیلیشن پر ڈالتے ہیں اور کچھ ایسا نہیں دیتے تو وہ نقصان میں جائیں گے تو اس میں بیچ کا رستہ ہوتا ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ نے بھی نکالا ہے اور آباد کا بھی ایک law ہے کہ 40% ڈیڈکشن ہوتی ہے کینسیلیشن پر تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بیلڈر کینسیلیشن کر رہا ہے تو وہ جلا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا جتنی ہماری سکت ہے میں اپنے کلائنٹس کو فیور کرتا ہوں میرے میکسیمم کلائنٹ اچھا یہ میں مارکٹ کی بات کر رہا ہوں اگر میں پرسنلی بات کروں تو میرے پاس جو اکثر کینسیلیشن ہوتی ہیں میرے پاس ہے تو میں اکثر ان کو پورے پورے ریفنڈ کر دیتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں ایک مارکٹ کی ریالیٹی بتا رہا ہوں کہ مارکٹ میں ایسا ہوتا ہے کانون اور law جو ہے وہ یہ کہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے بزنس کرنے والا شخص بھی وہ ایک انسان ہے اس کے اوپر بھی لائیبلیٹیز ہیں خواہ وہ بھلے وہ غریب نہیں ہے لیکن پریشانیاں ہرڈلز ہر چیز میں آتی ہیں پھل ایسا ہی ہے اور وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ایک اپنی فیملی پھر جو آپ کے ساتھ کام کرے ہیں وہ تمام لوگ پھر جو چیزیں ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم اس کو بزنس سے لیلیٹ نہیں کرتے اگر کسی کا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا روبری ہو گئی کچھ کیس ہو گیا تو ظاہر یہ وہ سسٹم ہوتے ہیں کہ شاید اگر وہ ہمارے پاس انویسمنٹ نہیں بھی کرے تو ہم ان کی سپورٹ کریں صحیح تو وہ ایک سپورٹ کے حد تک ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل وے میں بات نہیں ہوتی صحیح وہ ایک سپورٹ ہوتی ہے وہ پرسنلی ہوتی ہے میں ہم کو بتاتا ہوں کہ پروفیشنل وے میں یہ ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ کیونکہ کیس ایسا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں تو ہم خدا نہ خواستہ کہ اس طرح کہ نہیں ہے کہ پتھر کی لکیر ہے نہیں بھائی اب نہیں ہو سکتا تو کنڈیشن دیکھی جاتی ہے ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے کیار یہ کنڈیشن ہے حاصل میں میں آپ کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے آسان کر دوں گا کہ اکثر لوگ جاتے ہیں جو کسٹوں پر آسان چیزیں لے کر آئے ہیں اگر آپ نے پروپرلی پوری کسٹ دی تو آخری کے دو کسٹ آپ کی مینس ہو جائیں گی اب کچھ لوگوں کا مائن ٹیمٹرمنٹ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک بھی کسٹ اوپر نیچے کی کوئی بھی ایشو آجاتا ہے یا ایک کسٹ میں پوری بات نہیں کر رہا کنسلیشن کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا انسٹرونمنٹ جو منتلی جانی ہے پانچ ہزار روپر اب انہیں جنوری میں آپ کو کہا کہ میں نہیں دے پا رہا میں فروری میں دوں گا اور یہ جنوری والی میں لاس میں پوری کر دوں گا تو یہ بھی ایکسپسنیل نہیں ہوتا یا آپ کہتے کہ نہیں جنوری کیے تو چاہیے یہ جنوری میں سر بزنس لوگ کہتا کہ چاہیے سر جنوری کا مطلب جنوری میں چاہیے سبریری میں چاہیے کیونکہ سسٹم ہے سارا یہ لیکن میں یہ ضرور فیور کر رہا ہوں کہ میں دوں گا آپ پانچ مہینو بات دیں گے آپ میرے ایک اچھے کلائنٹ ہے میرے آپ سے اچھے تعلق آتے ہیں سر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کوئی بات نہیں آپ مجھے دو مہینو بات دے دیں لیکن میں بزنس رولنگ پھر بھی نہیں کرتا اگر آپ میرے کلائنٹ ہیں تو میں پیسے اپنے پاس سے لگاؤں گا تاکہ وہ سسٹم چل رہا ہے وہ چل گا رہا ہے زبردہ کیونکہ آج کل مہنگائی ایک بات ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے گلی محلے کے سکولوں کی تین تین ہزار فیس ہو گئی ہے تو آپ نہیں افورٹ کر سکتے تو یہ پوچھنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ چاہے وہ hub of properties ہو یا ایسٹری پروپرٹیز کے جو مالکہ محصد بیٹھے میں تجامل بھائی یہاں پر موجود یہ اس وجہ سے ہیں آپ کو آسانیہ فرام کرنی ہے جب آپ گھر میں بیٹھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اپنا گھر مل گیا گھر دینے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی اس میں سے حصہ رکھتا ہے تو یہ آج یہاں پر بیٹھے ہیں صرف دعائیں کمانے کے لئے جی تجامل بھائی آپ بھی اسی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے میں آپ کو اس چیز پر تھوڑا سو زیادہ بتاتا ہوں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ لور کلاس اور میڈر کلاس کے لئے کر رہا ہے تو زیادہ جو باہر ہے نا ہمارے پاس وہ پچاس ہزار ایک لاکھ بہت زیادہ جو امیر آ رہا ہے نا ہمارے پاس وہ ایک لاکھ سیڈلی والا آ رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو جو ایک لاکھ والا بھی نے وہ بھی انسٹالمنٹ کبھی کے بعد نہیں دے رہا ہوتا وہ بولتا ہے یار کہ میں ابھی نہیں دے پا رہا میں اگلے مہینے انشاءاللہ میں دونوں ساتھ دے دوں گا پھر وہ اگلے مہینے دوبارہ نہیں دے پاتا تو اس کے بعد دوبارہ بولتا ہے کہ میں تین مہینے کے ایک ساتھ دے دوں گا تو ایسا بلکل ہو جاتا ہے بلڈر بلکل اجازت دیتے ہیں ایک دو مہینے کا لیبریج دیتے ہی ہیں کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارا کسٹومر ڈیلنگ ایسی ہے کہ ہم کلائنٹ کو یہ بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک دو مہینے کا ٹائم آپ کو مل جائے گا تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور ہم نے کروانا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے چیز بکی ہے تو اس چیز کا خیال ضروری ہوتا ہے اور جس کیٹیگری کو ہم یہ اپنا پروجیکٹ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس کیٹیگری کا خیال لکھنا ضروری ہے بلکل ایسی ہے کیونکہ ان کے لیے ویسے ہی اپنے شاپ یا مکان بنانا خدمت کرنی ہے اس چیز کے اچھا اور مزید ہمیں چیزیں کیونکہ ہم ٹو وٹس ٹو اینڈ ہیں ہمیں ایک دو باتیں آپ سے بھی پوچھنی ہیں تو میں آپ دونوں سے ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ مجھے ایک پروگرام آپ کے ساتھ اور کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کی وہ قویسٹنز جو کہ ان کے مائنڈ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو بھی رسکس کریں ہیں تو کیا آپ لوگ آئیں گے دوبارہ انشاءاللہ ضرور رہیں گے اور ایک بات پہلے سے ایڈوانس پر بھول رہا ہوں میرے کوارڈینیٹر بھی یہاں موجود ہیں کہ ہم آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ زحمت دیں گے رمضان کریم ہے کیونکہ وہ ایک مہینہ ہوتا ہے جب لوگوں کے اندر پیشن بھی ہوتا ہے چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتا ہے اور وہ زیادہ زیادہ انوالو ہونے والے ہوتا ہے تو بھائی آپ لوگ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ اگر ہم آپ سے بات کریں کہ فیوری ڈیسٹینیشن جو کہ ابھی تک آپ دیں گے زندگی میں کہاں جانا چاہتے ہو پاکستان میں اور دنیا میں کہاں جانا چاہتے ہو اچھا جانا تک بات ٹوریزم کی ہے تو مجھے بڑا شوق ہے مجبور ٹائم کے ہاتھوں رہتا ہوں تھوڑا ساتھ یہ دمہداریاں اتنی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک ہفتے بھی اگر باہر جائیں تو وہ بہر ڈیفکلٹ افورڈ ہو جاتا ہے بالکل ایسا ہی ہے اب یہ ہے کہ ہے پلاننگ تجمبل بھائی کے ساتھی ہم نے پلانن کیا کچھ تو جائیں گے جہاں تک شبار ڈیسٹینیشن کی ہے تو مجھے بس نئی چیزوں کو جو ہے نا وہ بڑا شوق ہے ایکسپلوڈ کرنے گا نئی جگہیں نئی چیزیں مجھے نہیں شوق کہ میں آئیفل ٹاور کے نیچے جا کے کھڑا ہوں یا میں بورج خلیفہ پہ جا رہا ہوں نہیں کچھ نئی چیز ہو کچھ نیا ہو مارکٹ میں آیا ہو پورا سہی بتاؤ نا کہ پاکستان میں اگر جائیں گے تو کونسی پاکستان میں اگر جائیں گے تو میں آف روٹ پہ جاؤں گا آف روٹ پہ جائیں گے دیکھیں مری گلگت بلتستان اور اسکردو اور یہ ساری چیزیں ہیں نا تو یہاں تو سب جاتے ہیں یہ تو نام سے جانتے ہیں آف روٹ پہ مقصد ہی ہوتا ہے مجھے جو پیرا شوق ہے کہ کیمپنگ کرنا آف روٹ پہ جانا جانا کوئی اور نہیں گیا ہو کوئی جگہ ایکسپلور کرنا یہ شوق ہے وہ پہنچ سے تو باہر ہے لیکن بات ایک شوق کی ہے تو شوق تو میرا یہ ہے باقی اب تو ٹور پہ تو وہی لیمیٹیڈ پلیشے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جگہ یہ جگہ بلکل ایسے ہی ہے ہنزہ کے پاس ایک وادیہ بڑی خوبصورت وادیہ اور اس کو بڑا اگر آپ ریزیمبلیس کریں تو آپ کہتے ہیں سکوٹلینڈ میں وہ جگہ ملتی ہیں اور وہ نیشنل ہی پہ ٹھیک ہے اور اس کے پاس سوزلینڈ میں آپ جاتے ہیں تو وہ ایریہ جو موف کف بنے وہ آپ کو سوزلینڈ کے ملتے ہیں بلکل اتالیہ نے پاکستان کو ہر نیمت سے معلومات کیا صرف ہم اس کی قدر نہیں کرتا ہے جی 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 بھائی پاکستان تو پورا گھوما وہی بات کہوں گا شادی شدہ تو ایک سالی ہوا تو گھومنے تو گیا ہوں پورا کراچی پورا پاکستان گھوم ہوں اور شاید کچھ ہی جگہ رہ گئے ہوں گی جہاں میں پاکستان میں نہیں رہا ہوں نہیں گئے ہوں تو اب یہ کہ پاکستان سے بھاڑ جانے اور گیا بھی ہوں پاکستان سے بھاڑ لیکن یورپ بڑا پسند جانے کا دل کرتا ہے تو انشاءاللہ بہت جل جائیں گے ہم پلان کر رہے ہیں ایک ورلڈ ٹور کا انشاءاللہ جائیں گے تو یہ چھوٹیاں لیں کہ جائیں گے پر اس سے پہلے بوکنگر آنے حسن میں دو تین ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم صبح جب نکلتے ہیں تو ہمیں واپسی کا کچھ نہیں بتا ہوتا اور ہمارا پورا پورا سال ایسی نکل جاتے کہ صبح نکلتے ہیں واپسی کا کچھ نہیں بتا تو بس یہ یہ میں کچھ ٹیم پہلے ہی ساتھ کو یہ بات بولا تھا کہ ساتھ چلتے ہیں ہاتھ ہفتے کے لئے کہیں گھومنے چلتے ہیں تو ساتھ یہ بولا تھا کہ چلو بھائی پلان کرتے ہیں ہمارا بہت جل پلان ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت جل پھر بلائیں گے کیونکہ لوگوں کی کافی سارے ایسے لوپس ہوتے ہیں جو کہ گھتیاں سلجھانی پڑتی ہیں اور کیونکہ ابھی ہم نے ایک بات کی کہ ہم ایسے مارکٹنگ کو لے کے چلیں گے ایسے ایسے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو اس پہ ہم پلانس کو ڈسکرس کریں گے کہ ہم کس کس طریقے سے لوگوں کو کون سا پلان کس کے لئے سوٹیبل ہے تو آپ لوگوں کو میں دوبارہ بلاؤں گا پلیز آئینے کی پوری کوشش کیجئے کہ مجھے بتا کہ آپ لوگ بزی ہیں کہ آپ کے ٹور پہ جانے سے پہلے بنا ہوں اور ایسے اپنا بہت خیال رکھی گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیت ہے اسی کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت اس زعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے خوشیاں بھی خیرتے رہیے زندگی میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ جب آپ دوسروں کے لئے آسانیوں کرنے نکلتے ہیں یا ایک مشل بنتے ہیں تو خداون تعالیٰ آپ کے لئے اتنی روشنیاں جگمگا دیتا ہے یا آپ کے لئے اتنے ویجنز کھول دیتا ہے کہ آپ خود سوچنے پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ تھنکنگ پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو زندگی میں دوسروں کے لئے آسانیہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ کرے گا مجھے میری ٹیم کو میری فیرمی کو میری گرسٹ کو اپنے دعا میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد